یہ جلپی میرے اس سے آئی ہے اب میں لے کر کر جا رہا ہوں روزہ کھلوں گا اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بین بھائیوں دوستوں کے میری طرف سے سلام علیکم لاکھ ہو کروڑوں درون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آلولات پر میں الحمدللہ ٹھیک تھاک و اللہ تعالیٰ کے ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ سب بین بھائیوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و فیت سے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں تو کیسا گزر آیا آپ کا رمضان شریف رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کے روزے بھی ٹھیک چل رہے ہیں اور باقی میں آئی تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے رستے پر انسان کو لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ تفیق نہ دے تو صحت ہوتے ہوئے بھی آرچیز ہوتے پاس ہوتے ہوئے بھی تو بندہ اللہ تعالیٰ کی رستے کی طرف نہیں نکل سکتا میں چند دن پہلے جا رہا تھا کہیں بزار میں جانا تھا ہم بزار جاتے ہیں تو روڈ پار سے گاڑی پکڑتے ہیں بزار نزدی کی آئینا تھے کہ چار پانچ کلومیٹر دور ہے تو گاؤں سے وہاں پر جانا ہوتا ہے تو جب میں روڈ پار گیا تو میں ٹیوٹے کو ایک کو آت دیا تو وہ رکا تو میں بیٹھنے لگا ٹیوٹے کے اندر جو پیچھے والی سیٹیں ہوتی تھیں تین چار وہ پھول تھیں سامنے والی سیٹ جو ہے اس پر ایک کنڈیکٹر بیٹھ ہوا تھا اور ایک اور بندہ تو میں اندر گاڑی میں داہل ہوا ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساتھ والا بندہ جو ہے وہ سرگٹ پی رہا ہے تو میں نے داہل ہوتا ہے اسے کہا کہ یار خدا کا حوف کرو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے انسان بھی دیکھ رہا ہے اگر تمہیں کچھ کہتا نہیں ہے تو خدا کا ہی ڈارہ دل میں رکھ کر تو عدب کرنا سیکھ لو روزہ نہ رکھا ہو تو یہ تو چلو معاملات رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں نا آپ کے ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکامات کی نافرمانی کرنا اور کھلے عام کرنا اور خدا کے ذات کو اس طرح تو بندہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ ایک تو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں اکامات نہیں مار رہا اور دوسرا میں اس کے اڑڈ چاہ رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھو کہ میں جو کچھ کرنا ہے کر لوں تو اللہ تعالیٰ ماف کرے مجھے اور سب مسلمانوں سب انسانوں کو ماف کرے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اکامات نہیں مان سکتے تو ان کا مزاق کم از کم نہیں اڑانا چاہیے باقی گیا ہوئے تھے ہم جمعہ کو کچھ کرانوں میں دی ہے راشن دیا ہے رمضان شریف کا تو باقی میرے کے میرے لئے بھی فون آیا ہوا ہے فون نہیں بلکہ فون کے پیسے آیا ہوئے ہیں صدقہ جا رہا ہے آپ پی اور فیضی فوڈز فیضی فوڈز آپ نام تو سنا ہوگا تو فیضی فوڈز آپ پی اور صدقہ جا رہا ہے آپ پی نے فون کے پیسے پیجے ہوئے ہیں مجھے اور وہ پیسے میرے پاس پہنچ چکے ہیں مل گئے ہیں لیکن ان میں سے آدھے پیسے جو ہے نا میں میں نے ایک بندے کو ادار دیئے ہیں اسے ضرورت تھی تو اس نے کہا ہے کہ مجھے پہلی اگلے نیکس منٹ کی مطلب ہے ابھی اپریل امی کے دو طریقہ آپ مجھ سے لے لینا پیسے تو جب وہ مجھے پیسے مل جائیں گے انشاءاللہ میں فون بھی لے آؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کون سا فون لے گا ہے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اور دعا گوں صدقہ جاریہ آپ پی اور فیضی فوڈز آپ پی سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھیں اللہ تعالیٰ ان کی اباتیں اور ریاستیں اور رمضان شریف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیونکہ میرے پاس یہ فون جو تھا نا کافی عرصے سے ٹوٹا ہوا تھا اور زیاری بات ہے جب ایسی چیز انسان کو ملتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے نا تو جب بھی میں روزہ کھولنے لگتا ہوں نا قسم سے میرے دل سے ان بینوں کے لیے عصاب بائی جان کے لیے بہت زیادہ دعائیں نکلتی ہیں بہت زیادہ دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ کرے کے جن دیکھیں نا جن لوگوں کیا مطلب ہے ہم امداد کر کے آتے ہیں مطلب ہے تو طاحف دے کر آتے ہیں ان کے گھروں میں جب چولہ جلتا ہے وہ رمضان شریف کا افطاری کے ٹائم یا سہری کے ٹائم جب ان کے اندر لکمہ جاتا ہوگا تو پتہ نہیں کتنی دعائیں وہ دیتے ہوں گے ان لوگوں کو تو میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں بیچ میں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سہتم میں کاروباروں میں خیر ہو یہ جین کا گھر ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہاریٰ بہبا ہاریٰ بہبا آج ڑھی بیسی رسی اللہ تعالیٰ آلی اللہ تعالیٰ آی٠ جی آلہ پاس تو چی گو چکو چی گو چی گو چی لیوارے जاہیا آنٹ کو یہ نعب دیکھی تکرے بیچی ابنے بریسی چکرے چاپ برجی تو چی چنا سہنا جیت کے موسیقی 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 اب ہم اس کار میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح کے علاج ساتھ قبرستان ہے یہ اور یہ ساتھ میں گھار ہے اللہ تعالیٰ دیا و قبول کریں یہ دیکھیں چار دباری بلکل کوئی نہیں ہے ساتھ بلکل سامنے قبرستان ہے یہ ایک کمرہ ہے اور ایک یہ کمرہ ہے یہ سارا گھار ہے جہاں پر ابھی ہم ان کا حصہ دینے ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ افطاری کی تیاری ہو رہی ہے یہ ساتھ میں گھار ہے ایک کسی اور کا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ جن کو ہم دے کر گئے تھے وہ ویلچئر ماشا اللہ وہ بچی بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ سے زندگی دے دیا کرنی ہے بیٹا کردی ہونا شاہباش شاہباش ہاں چلو ان کسا دے دیں ان کسا میرے دییا تو آید نہیں منجیران دو اسی چل دیں چلو ٹھیک سلام لکھ سفر کردے